دینک یو سو مچ پریہ ابھی تائرہ صاحبہ نے جو کچھ بیان کیا واقعی وہ بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر کس طرح سے خواتین کو ان کے رائٹس سے روکا جا رہا ہے میں تو خود اسیمبلی کی ممبر ہوں ہمارے ساتھ اسیمبلی میں کیا ہوتا ہے بلکہ کل ان کے پیپوس پارٹی کے ایک جو ممبر ہیں اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں مطلب لائیو پروگرام میں وہ مجھے کہہ رہے ہیں اچھا اچھا آپ خوش چپ رہے ہیں زیادہ بولیں نہیں کونسا آپ ووٹ لے کر آئی ہیں ریزرف سیٹ پر تو آئی ہیں مجھے بسرا صاحب دے وہ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے ایک ممبر جو الیکشن اس کی سندھ اسیمبلی کی ہے اور ریزرف سیپر جو سب سے زیادہ بزنس جمع کراتی ہے اسیمبلی میں اس کو لائیو تانہ دیا جا رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے مائنڈ سیٹ ہے یہ نہیں چاہتے کہ خواتین آگے آئیں کسی بھی طریقے سے ان سے آگے نکل جائیں یا ان کو اس کا رائٹ ملے حالانکہ خاص طور پر میں یہی کہوں گی کہ پپلز پارٹی تو وہ جمعوری پارٹی کہلائی جاتی تھی جو بینظیر بٹو صاحبہ کی وجہ سے خواتین کو رائٹس ملے اور آج مجھے یاد آ رہا ہے وہ دن وہ پروگرام جس میں آپ نے سغرہ لاشاری کو لے کے آئی تھی اور مجھے اس وقت رونا آیا تھا میں بھی رو پڑی تھی کیونکہ اس کے آنسو اتنے دکھ والے تھے جس طریقے سے وہ آپ کے پروگرام میں رو رو کے کہہ رہی تھی کہ کس طرح تھل میں مجھے تھپڑ مارے گئے وہاں کے ایم پی ایس نے مجھے وہ سلوک کیا گیا جس طرح کہ میں اب وہاں کے لوگوں کو اپنی کیا شکل دکھاؤں اور اسی آپ کے پروگرام میں ان کے ایک بڑے لیڈر نے بیٹھ کر کہا تھا کہ میں اس کو انصاف دلاؤں گا اور میں چیئرمن صاحب کو بتایا میں ذرا پوچھنا چاہوں گی میں جاننا چاہتی ہوں پوری دنیا پورا سندھ جاننا چاہتا ہے کہ سندھ کی بیٹی کو انصاف ملا کیا انہوں نے اس کو ان کو چیئرمن صاحب جن کی کلتی نہیں ہے سب کو بتایا جتنا بھی وہ کچھ کر لیں ہاں ان کو لے جاتے ہیں دردر گھومانے کے لیے گلی کوچے بھٹکانے کے لیے کہ چلو وہ ووڈ بینک جو ہم سے چھن گیا ہے جو زرداری صاحب جو کوچئرمن ہے ان کے ان کی تصویر تک نہیں لگا سکتے یہ لو یہ حالت ہے ان سے ذرا پوچھئے میں فیصل کریں کنڈی صاحب ہمارے صاحبہ میں ہمارے جو عفضل خان صاحبہ ان سے پوچھوں کہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اور ان کے حوالے سے جب تک وہ پہنچے اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ تب ہی وہ ایکشن لے سکتے ہیں میں کس کے آگے دعائی دوں عفضل صاحب کہ میں تو وہ ثبوت خود الیکشن کمیشن سندھ کے پاس دے کر آئی ہوں وہ ویڈیو وہ پکچرز وہ تمام ریٹن جتنے بھی پروف تھے اب جب دینے کے باوجود مجھے میری پارٹی کو میرے ورکرز کو میرے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو انصاف نہ ملے تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کس کے آگے جا کر رونا روئیں یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو ہم جا کر وہ پیش کر کے آئیں کہ آپ کو یاد ہوگا نوسف صاحبہ کہ صغرہ صاحب ابھی یہ کہتی رہی کہ میں سپیشل فلائے کر کے آئی ہوں میرے اتنے ریسورس نہیں ہے میں سارا دن الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر بیٹھی رہی ہوں اور فریہ اس نے بہت حمد کی بہت حمد کی ہے میڈیا پر آکر آواز اٹھائی وہ بڑی حمد کی ہے میں ہم کو جواب دوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ ہاو شکن آپ نے میسج سن لیا ہے کنڈی صاحب یہاں پر موجود ہے آپ نے سوال اٹھایا تھا آپ نے سوال اٹھایا تھا آپ نے سوال اٹھایا تھا ہمیں پتا ہے پروسیجر افضال صاحب ہمیں پتا ہے وہاں سنوائی نہیں ہوگی اس لئے فوری طور پر ہم اسلام بات چیف الیکشن کمیشن کے پاس اپنی ساری وہ پروف ہم نے پہنچوا دی ہیں اب اللہ خیر کرے انصاف کہاں تک ملتا ہے مجھے آواز نہیں آئی میں آپ میری آئی یہ آواز آنی بھی نہیں ہے جی نوست صاحب جی فریہ جس طریقے سے جہاں جہاں ہمارا سٹیک ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا خیرپور کے حوالے سے اگر آپ سانگڑ دیکھیں اس وقت بدین اور تھرپارکر اور مٹھی اس طرف بھی ہمارے لوگ کھڑے ور اور جو ریزلٹ آ رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ بتا چلتا جا رہا ہے فنکشنل کے بھی لوگوں کے اور اس وقت میرے خیال میں تقریباً نوے سوت کے قریب تو ہماری سیٹیں آدھ بھی چکی ہیں تو ہم لوگ جہاں چاہاں اب سانگڑ کی اگر آپ بات کریں گے تو سانگڑ تو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے حوالے سے وہ قلعہ ہے اور وہ قلعہ کس طرح ان لوگوں نے دوہزار تیرہ میں زبردستی کر کے اس پر قبضہ کیا فتح نہیں کیا قبضہ کیا جس کی ابھی ابھی جو جاں مدد صاحب کی جو سیٹ ہماری ابھی کیلئر ہوئی ہے جس کے لئے ہم ٹھیک کو پکار کر رہے تھے ہم نے فوج منگوائی تھی اسی لئے ہمیں پتا تھا کہ یہ دھاندی کریں گے اور وہاں پر سارے زلوں کی پلس وہاں بیٹھے ہوئی تھی اور کس طرح سے انہوں نے وہاں پر ہمارے ووٹرز کو حراسہ کیا اور ان کو گھروں سے نکلنے ہی نہیں بدین میں دفکار مرزہ کی جیت کو کیسے دیکھتی ہیں تینکیو سو مچ فریہ جیسے ابھی ہمارے سیکنٹری الیکشن ایکس انہوں نے اتنی اہم پوائنٹ کہا ہے میں ان کے ویزب نیشن کو دیکھ رہی ہوں جو وہ رہ چکے ہیں اور جس طریقے سے ان کا جو تجزیہ ہے ضرور ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ پہلے فیز میں پہلے فیز میں اگر ہم نے جو چیخ و پکار اور دھائیاں بھی تھی الیکشن کنیشن کے سن کے آگے کہ خدا کا واسطہ فروج لیا ہے ورنہ بڑا خون خرابا کیونکہ بڑی پلاننگ ہو رہی ہے بڑی وہاں پر دھانوی کے جو تیاریاں ہیں وہ ہم نے پروز دے دیئے لیکن پہلے فیز میں تیرہ لاشیں ہماری گرا دی گئے تیرہ بارہ لاشیں اور اٹھارہ سے زیادہ زخمی ہو گئے یہ صرف اسی وجہ سے ہوا اور وہ پہلے فیز کو جس طریقے سے جشن منا رہی ہے پرکلز پارٹی وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ رینجلز اور فوج وہاں پر ڈیپیوٹ نہیں تھی یہ ہو گئے اب بدین میں دیکھئے نا بدین اور سانگر یہ دو ڈسٹک ان کو اتنے راتوں کی نیڈے ان کی جو حرام ہو چکی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر اپنی وہ دھاندری کریں کس طریقے اور اس کے بالجود کرتے رہے ایکس جو ایڈیوکیشن منسٹر اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے اس کے علامہ وہ ایکس این میں نے دیکھیں یہ ایک روخ ہے برستہ روخ دیکھیں تو اور جگہ پر کوئی آلٹومیٹ بھی نظر نہیں آیا یہاں پر سفقہ مزدہ میں ایک آلٹومیٹ یا ایک بڑی شخصیت نظر آئی دوسری جگہ پر شاید کوئی آلٹومیٹ بھی نہیں ہے دوسری جگہ پر دیکھیں فریاد تھوڑا کو سمجھنا پڑے گا دیکھیں اس وقت اگر آپ پورے سن کی اگر ہیدر آباد کی بھی بات کریں تو جب ہم لوگ پوری پارٹیز گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس دعائیوں دینے تو ایم کیوم ہمارے ساتھ نہیں تھی کیونکہ ایم کیوم تو انانانس ان کی اتحادی بھی کس دنوں کے بعد آپ سنیے گا کس دنوں کے بعد آپ سنیے گا کہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ جوائن کر چکے یہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے یہ سلسلہ ان کا چلتا ہے اسی لئے یہ کمیٹمنٹ ہے جہاں دوسری جگہ جہاں جہاں پر ہم لوگ کے لوگ آئے ہیں اس دفعہ تھی دس سال کے بعد ہی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر جو بڑی مشکل سے ماننا پڑا کیونکہ ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی اس کی وجہ سے یہ الیکشن ہوا تو ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو جوش میں تھا وہ آگے آ کر لڑنا چاہ رہا تھا انہوں نے کیا کیا پروہ ہمارے پاس ہمارے کینڈیڈیٹس کے راتوں الیکشن ہونے جا رہا تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر جو بڑی مشکل سے ماننا پڑا کیونکہ ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی اس کی وجہ سے یہ الیکشن ہوا تو ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو جوش میں تھا وہ آگے آ کر لینا چاہ رہا تھا انہوں نے کیا کیا پروہ ہمارے پاس ہمارے کینڈیڈیڈیٹس کے ہی ہی ہے اس طرح تنہوں نے کر کے اپنے آرز بی آرز کے ذریعے اور اپنے بی سی اور چلیس کے ذریعے ہمارے مجھوں کو لیٹھے پارا لیٹھے پارا فریہ لیکن کلال چھوڑی ساہب بی سریہ ایک تو میں بار بار ان کی فیصل کنی صاحب بار بار سنگئے ہوں کہ جس گورنمنٹ کی رولنگ پارٹی اس کو ایج ہوتا ہے وہ کسی وہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کس طرح کی جمہوری ایت کی بات کر رہے آپ پھر کس بات کی جمہوری ایت پر ڈیکٹر شکی بات کر رہے نا کہ جس گورنمنٹ کی حکومت ہے اس کو جیتنا ضروری ہے آپ تو باقیدہ اللہ لینال چینلز پر یہ کہ جناب جس کی حکومت ہوگی اس کا جیتنا ضروری ہوتا ہے کیوں نہیں اس کا مطلب ہے مشنگی آپ لیوز کر کے ایج اور ضرور ہے کس بات مجھے بتا دیں کس بات کا بتائیں نا یہاں پر کھل کر پھر پھر آپ الیکشن کمیشن کو کی بلین کر رہے ہیں اور یہاں بیٹ کر آپ کہہ رہے ہیں فریہ یہاں پر بیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ بڑا ضرور ہو گیا بارے ساتھ وہ بل جاتی الیکشن کمیشن میں این ٹام پر آ کر یہ سائزے سنا دیا کہ سپرین کورڈ میں کہ بھئی یہی ہوگا یہ ہوگا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو اختیارہ دے دیئے تو بھائی اس کا مطلب ہے جو آپ کی فیور میں جائے آپ کے لئے وہ سب نکھا نکھا ہپ ہپ اور کرنا کھا تھی یہ تو ہم چیکھوں پکار کر رہے تھے کہ یہ لوگ ہلکا بندیاں اس طرح کر رہے ہیں بیٹھو وہ ڈی سی اوز کے ساتھ ان کے این میں نے جن پیزو جو نفیسہ شاہ کی میں بات کر رہی ہوں نا پرزائیٹ کے وہ یہ کام کروانی تھی ہلکا بندیاں ہو رہی تھی اور وہ ہلکا بندیاں اپنی مرضی سے ہو رہی تھی ہم چیک چیک کر بی سی اوز کے آفیس پتہ بھرنا دے رہے ہیں اور ہمارے ووٹرز ابھی تک اپنا ووٹ ڈھونڈ رہے ہیں ووٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا ووٹ جہاں تھا صدیو سے میں وہاں ووٹ دے رہا ہو وہ ووٹ اٹھا کر اچھو ساتھ آٹھ بات اچھے اس کو احتساب کرے گا جو آج دھانگ لیا ہوئی ہے جو آٹھ سو فارم ملے ہیں بے نظیر آباد سے جس کے اوپر انگھوٹے کا تھپا بھی نہیں آپ کی چینلز بریکن نیوز دی وہ ایکس منسٹر کا بیٹا وہاں پر دھانگ لی کر رہا ہے وہ فلاہ ایم اینے اندر جا کر گس کر دھانگ لی کر رہی ہے یعنی آرہا کہ سوال ہے اس کی بھاوٹ سوال اور اس پر سے یہ کہتے ہیں کہ نایے ہمارے ماں پہنٹ ہے پس اوپرہ پتہ یہ پنجاب کیلئی چون ہو رہا ہے اور یہ کھنجاب کیلئی چون ہو رہے بیٹے ہیں کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ ملوک ہے آپکہ ایک ایک میمور بیٹھ کرو رہے ہیں ایک ایک میمور بیٹھ کر اندر کیا کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بریکن کر اور دریگانہ وہاں پاس بھو ہائے آپ کی بات کریں ویڈی کی آپ